سرانہ صاحب ایک تاثر آتا ہے کہ رگریٹ ہے مطلب ڈاکٹر صاحبہ نے اچھے طریقے سے وضاحت کر دیا لیکن آپ پی ٹی آئی کے لیڈرز کے بہت سارے بیانات سن سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور یہ بھی رگریٹ نظر آتا ہے کہ شاید اس وقت ریپورٹس ٹیمپر کی گئیں یہ آپ کو روز ایک وزیر کا بیان نظر آئے گا ڈاکٹر صاحبہ نے نہیں کہا لیکن باقی لوگوں کے یہ بیان آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ پروفیشنل ہیں وہ ایسی بات نہیں کہہ رہی ہیں تو کیا صورت حل کیا کیا ہوا اس وقت دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کا بیان جو ہے یہ اب بھی ذمہ دلانہ ہے اور اس سے پہلے انہوں نے جو باتیں پہلے کی تھی بعد میں باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کا جماعتی لیول پہ رگریٹ جو ہے وہ دوسرے تیسے دنے سامنے آ گیا وہ شاید یہ اسپیکٹ کر رہے تھے کہ میاں صاحب کو جو ہے وہ ایمبلنس میں ائرپورٹ لائے جائے گا ایمبلنس سے جو ہے وہ انہیں سٹیچر پہ اتارا جائے گا اور سٹیچر پہ جو ہے وہ جہاز میں بٹھایا جائے گا جب وہ خود جو ہے وہ 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 جہاز میں گئے ہیں تو اس وقت سے ہی جو ہبارے ہاکس ہے پی ٹی آئی کے انہوں نے تو اس وقت سے ہی باتیں جو ہے وہ کرنی شروع کر دی تھی لیکن میں اس بات کا کرنی جو ہے وہ ڈاکٹ صاحبہ کو دوں گا کہ ڈاکٹ صاحبہ نے ان تمام مراحل میں بھی اپنی پہلی باتیں جو یہ کرتی رہی ہیں انہوں نے انہی کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ریپورٹس میں نے اس وقت دیکھی یا میں نے دی ہیں وہ درست تھی اور میں اسی انہی کو جو ہے وہ اب بھی انڈورس جو ہے وہ کر رہی ہوں دیکھیں میاں صاحب کا جو پریٹس کا معاملہ ہے یہ تو ایڈ ان ہوا بعد میں اس وقت جب ان کو ڈیب لائے گیا اور ڈیب سے وہ جو ہے وہ سرپسی ہاؤسپیٹل لائے ان کا پہلے سے بھی جو ہے وہ دل کے آج کا عرضہ جو ہے وہ ان کا بڑا پرانا پرانی جو ہے وہ ان کو یعنی یہ معاملہ ہے اور اس سے پہلے بھی ان کے تین جو ہے وہ بائی پاس جو ہے وہ ہو چکے ہیں تو اب جب ان کو دوبارہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی تو اس سے پہلے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ بیل اپلیکیشن دائر کی گئی تھی وہ بھی اسی گراؤنڈ پہ تھی اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں دائر کی گئی پھر سپریم کورٹ نے ان کو آٹھ رانہ صاحب یہ تو علاج کی تفصیل ہو جائے گی لیکن کل وہاں جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی مریم رواز کی وہاں شاید ساکان تھے آپ کے وہاں پرویز رشید صاحب موجود تھے لیکن وہاں شہباز صاحب نہیں تھے خواجہ صاحب بھی نہیں تھے رانہ تنویر بھی نہیں تھے یہ کیسے ہوا یہ کوئی آپ کی پارٹی کے اندر کوئی داخلی طور پر تقسیم ہے کیا معاملہ ہے یہ نہیں 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 بلکل وہاں پہ جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ یعنی کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ کو بہت بڑی جو ہے وہ گیترنگ کرنی ہے میری کیونکہ یہ لاہور کب میں معاملہ تھا میں پنجاب کے پریزیڈنٹ کے اوپر وہاں پہ میری جو ہے وہ موجودگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے حوالے سے جب ایک آپ کا لیڈر جو ہے وہ کسی وجہ سے بھی کوئی کوٹ میں تاریخ ہے یا کسی جگہ پسنے پیش ہونا ہے تو وہاں پہ پارٹی کے ذمہ داران کا یا ذمہ داران میں سے کچھ افراد ہے یہ دیکھیں شاید کھاکان صاحب اسلامباز سے صبح آٹھ وجہ نکل کے وہاں پہنچ گئے ڈاکٹرم صدق مرک پہنچ گئے زبیر صاحب پراجی سے پہنچ گئے مریم مورنگزے پہنچ گئیں تو آپ کی لیڈرشپ تو پہنچی وہاں پہ تو سن نہیں وہ وہ تو نیب کا کمال تھا نا نیب آپ کو پتہ نہیں جب کسی کو بلانا ہوتا ہے تو دس دن پہنے ہی جو ہے وہ اشتہار دینے شروع کر دیتا ہے میڈیا کے فلان کو بلا رہے ہیں یہ ہے ہزاروں ایک کڑھ ہے ہزاروں کنال ہے سرکاری اراضی ہے یعنی خود سے ہی جو ہے وہ ایک کہانی جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے اچھا اینڈ میں آپ چشم جید گواہیں ساتھ موجود تھے یہ تو بتا دیں کہ وہاں ہوا کیا پھر اینڈ میں وہ پیشی ہوئی کیوں نہیں پھر مریم کی وہ تو وہاں کھڑی تقریب کر رہی تھے کہ میں آئی ہوں تو مجھے اب بلاو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نیب والوں نے کہاں واپس چلے جائیں تحریری جواب دے دیں کیا ہوا اس کے اوپر ہوا اس میں یہ کہ انہوں نے حالانکہ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں پہ جتنے بھی لوگ کٹے ہو جاتے ہم وہاں پہ موجود تھے کوئی وہاں پہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ہنگامہ یا کوئی نقصانہ ہوتا مریم نواز صاحبہ کے آنے سے پہلے کم از کم تین گھنٹے لوگ وہاں پہ دوب میں کڑے رہے ہیں کوئی مجھے بتائے کہ وہاں پہ کوئی پتہ بھی ٹوٹا ہو کوئی مجھے بتائے کہ اس نے دکا بھی کسی کو دیا ہو